فیروز آباد کے مسلمانوں کو بتایا سیفائی پریوار کا گلام چار جون کو پرنام آنے سے پہلے ہی چودری وسیر نے قبولی اپنی ہار اللہ سے نہیں ڈرتے فیروز آباد کے مسلمان ڈرتے ہیں سیفائی پریوار سے چودری وسیر مسلم متداتاؤں کو لبانے کے لیے بہجن سمس پارٹی کے پرتیاشی چودری وسیر نے بھی اس چناب میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی انہوں نے نگلہ بری چوراہے کے سمیب مسلم چھتر میں ایک پارٹی کا چنابکار اہلے بھی بنایا تھا اور کئی جنسبہ مسلم چھتروں میں کی تھی کیونکہ انہیں امید تھی کہ فیروز آباد کی مسلم آبام چودری وسیر کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑی رہے گی لیکن ان کی امید اب ان کی غلط فہمی شابت ہوئی ہے ایسا ہم نہیں کہہ رہے ایسا تو خود بہجن سمس پارٹی کے پرتیاشی چودری وسیر نے کہا ہے کہ فیروز آباد کے مسلمانوں نے ان کی مدد نہیں کی اور وہ مدد اس لیے بھی نہیں کی کیونکہ وہ سیفائی پریوار کے گلام ہیں اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ سیفائی پریوار سے ڈرتے ہیں چودری نے یہ بھی کہا کہ اب کئی سال تک فیروز آباد کے مسلمان وہ کسی اچھے مسلم نیتا کو بھی اپنے پکش میں نہیں دیکھ پائیں گے اب اس ویڈیو میں یہ بلکل صاف ہو رہا ہے کہ بہجن سمس پارٹی کے پرتیاشی چودری وسیر نے چار مائی کو پرنام آنے سے پہلے ہی اپنی ہار کو قبول کر لیا ہے اور ہار کا ٹھیک رہا فیروز آباد کی مسلم عوام پر فوڑ دیا ہے کیا یہ نیوز کے لیے دیویان شکل سیش کی ریپورٹ میں چودری بشیر فیروز آباد دوگ سبا سے پرتیاشی تھا بہجن سمجھ پارٹی کے ٹکٹ پر لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ فیروز آباد کے مسلمان مسلم سمجھ کے لوگوں کو میں نے جہاں تک ہو سکتا تھا محنت کر کے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ بہجن سمجھ پارٹی کا جو بیس وٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اس بار اگر آپ لوگ میرا ساتھ دے دیں گے تو آپ کے بیچ سے ایک ایم پی ہو جائے گا لیکن فیروز آباد کے مسلم سمجھ پارٹی کے کاری کرتا ہے مسلم سمجھ میں کچھ انہوں نے محل کو بگاڑنے کی بہت کوشش کی اور ووٹ چودری بشیر کو یعنی بہجن سمجھ پارٹی کو نہیں پڑنے دیا تو مجھے افسوس اس بات کا ہے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا موقع آپ لوگوں کو کئی سالوں تک نہیں ملنے والا بہت پشتانا پڑے گا آپ کو کیونکہ یہ گولڈن چانس آپ کے ہاتھ میں دا آپ نے کھو دیا اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ فیروز آباد کا مسلمان واقعی سیفہی پریوار کا غلام ہے یہ ثابت ہو گیا اس بات سے کہ فیروز آباد کا مسلمان سیفہی پریوار کا غلام ہے اور اس کو غلامی کی عادت پڑ چکی ہے اس لیے وہ عمر نہیں پا رہا ہے وہاں سے سیفہی پریوار سے نکل ہی نہیں پا رہا ہے ارے بہجن سمجھ پارٹی کا بیس ووٹ آپ کے ساتھ تھا اگر آپ لوگ دل سے مند سے ساتھ دے دیتے تو آج سورت کچھ اور ہوتی چنا ہوتی بڑا افسوس ہے مجھے مسلم سماج کی اس حرکت پر کہ انہوں نے مجھے ووٹ نہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ سیفہی پریوار سے ڈرتے ہیں اور سیفہی پریوار کے یہ غلام ہے غلامی کرتے رہیں گے یہ زندگی بھر اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے فیروز آباد کے مسلمانوں کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے چاہے کتنی غلامی کر لینا اب یہ چناہو کہ جب ریجلٹ آ جائیں جون میں چار جون کو جو ریجلٹ آئیں گے اس کے بعد فیروز آباد کے مسلمانوں کو یہ اس بات کا احساس ہوگا کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا پس یہی کہنا چاہتا ہوں اور فیروز آباد کے مسلمانوں کو دھنے بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے چودری بشیر اپنے بھائی کو ہرا دیا اور ووٹ نہیں دیا کوئی بات نہیں اللہ بہت بڑا ہے اللہ حافظ